اسلام علیکم اکثر بچے نا اپنے پیرنٹس کو تن کرتے ہیں مسئلہ اگر ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل میں ایم بی بی ایس میں یا انجینرنگ میں کسی اچھی یونیورسٹی یا گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو وہ پیرنٹس کو فورس کرتے ہیں یا کچھ پیرنٹس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بچے کو تو ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنانا ہے یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے فلان دوست یہ کر رہے تو میں نے بھی یہی بننا ہے تو وہ اس بننے کے چکر میں پیرنٹس کے اتنا پیسہ زائے کرتے ہیں پرائیوٹ لے کر جا کے ایم بی بی ایس کرتے ہیں یا آٹ آف کنٹری جا کے رشیہ سے یا چائنہ سے بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آ کے ارننگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ اس میں انسانیت کی خدمت ہے جو تو اس جذبے اور اس نیت سے کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک بندہ پچاس لاکھ چاہے کروڑ لگا کے اس کے بعد وہ آ کے یہ سوچ دے جذبہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ جیب میں بھی آنا چاہیے کیونکہ جذبہ تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن اگر جذبے کے ساتھ کچھ پیسے آ رہے ہو تو زیادہ موٹیویشن زیادہ مل جاتی ہے پھر یہاں پہ پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار پہ ہاؤس جوب سے سٹارٹ کر کے یا جوب ملتی ہے نہیں ملتی پرائیوٹلی مطلب پرائیوٹ چھوٹی چھوٹی جوب کر کے دھکے کھاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جو فیلڈ پسند ہے اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں ایک تو بچے جس طرف جانا چاہ رہے ہیں اور بچے اگر بلا وجہ امی بی ایس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ بلا وجہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ بیس لاکھ روپے انجینئرنگ پہ لگا دیں اور اس کے بعد تنخواہ کیا ملے گی پینتیس ہزار روپے تو اس سے بہتر ہے کسی سکل کے اوپر فوکس کریں سکل آپ کو کہیں پہ ماتنی دیتی ہے اب اگر ہم یہ بات کر لیں کہ کامیاب کیا کہ صرف دکٹرز اور انجینئرز ہی ہیں مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ سرچ کیجئے ریسرچ کریں دیکھیں اب اس وقت میں دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں اصل کامیابی تو دین میں ہے اصل کامیابی تو آخرت کی ہے دنیا کی کامیابی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صرف پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ فیمس لوگ اور کامیاب لوگ اور زیادہ پیسہ کمانویالے لوگ ان میں کتنے ڈاکٹرز یا کتنے انجینئرز ہیں تو آپ کو شاید 10% بھی نہیں ملیں گے بزنس مین زیادہ پیسہ کماتا ہے انٹرپنورز زیادہ پیسے کماتا ہے ڈاکٹر اور انجینئرز اگر تو خدمت کے لیے بننا ہے ضرور بننا ہے لیکن اگر خدمت کے لیے بننا ہے تو پھر نمبر بھی اتنے اچھے لیں کہ خدمت کے چکر میں ہی فری میں ایڈمیشن بھی ہو جائے کہیں پھر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نمبر بہت کم ہوں اور آپ کو شوق ہو کہ جذبہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی عوام کی اور پیرنٹس کو کہیں کہ جی خدمت تو میں کروں گا لیکن پیسے ایک کروڑ آپ لگائیں تو پیرنٹس کے پیسے نہ لگوائیں خود محنت کر کے پیسے کمائیں اور پھر ایم بی بی ایس کریں یا کچھ بھی کریں یہ میں کوئی اگنسٹ نہیں بول رہا ہوں ڈاکٹرز یا انجینئرز کے اگنسٹ نہیں بول رہا میں ایک فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ باہر کس لیے جاتے ہیں اتنے لاکھوں روپے لگا کے اور آگے آپ کا فیوچر کیا ہے آپ کا سکوپ کیا ہے اب ہمارے ایک جانے والے ہیں وہ باہر پی ایچ ڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ان کے گھر میں بہت اچھی فیملی سے ہے وہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے گھر والوں نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے بیٹے کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے پی ایچ ڈی ڈاکٹر گاؤں میں بتانے جو منڈا ڈاکٹر صرف منڈا ڈاکٹر بتانے کے چکر میں اس کے زندگی کے پانچ سال ڈبو دیں گے اپنی محلت کی کمائی کے پچاس لاکھ ڈبو دیں گے صرف اس لیے کہ منڈا ڈاکٹر ہے تو اسی ویسے بینٹ جے کہا دے اس آڈا منڈا ڈاکٹر ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ مزاک میں لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں تو مزاک میں نام رکھوا لیں نک نیم اپنا ڈاکٹر رکھ لیں آپ کو لوگ ڈاکٹر کہنا شروع کر دیں گے آپ کہہ دیں جی میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کو یوٹیوب پہ ایک دو لوگ ایسے مل بھی جائیں گے کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر ہیں تو آپ بھی ویسے ڈاکٹر بانجیں بس اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا شروع کر دیں آپ ڈاکٹر ہو جائیں گے لیکن آپ پیررز کا پیسہ زائے کریں یا پیررز بچوں کو بھیجیں اس کام کے لیے یہ بہت ہی غلط چیز ہے اور اگر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جی وہ کل کو شادی کرنی ہے تو اچھے ڈگری ہونی چاہیے تو اچھا رشتہ ملتا ہے بھائی رشتہ اول تو میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں کہ رشتوں کی بنیاد یہ ہونی نہیں چاہیے کہ آپ کی ڈگری کیا اور آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان میں ڈیورس کی ریشو بہت زیادہ ہے کہ لوگ رشتہ اس بیس پہ دیتے ہیں لڑکا اتنے پیسے کماتا ہے یا اس کے پاس یہ ڈگری ہے یا یہ جوب ہے اور پھر بعد میں جب دھکے کہتے ہیں تو پھر روتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں دیکھا تھا یہ نہیں دیکھا تھا تو بھائی اگر آپ پہلے ہی اس بیس پہ نہیں کریں گے نا رشتہ تو پھر کامیاب بھی ہوں گے رشتے جب رشتے کی بنیادی پیسہ ہوگی تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا پھر ظاہر ہے کہیں کہ بہت اچھے اچھے کئی ڈاکٹرز اور انجینئرز کو اتنی اچھے رشتے نہیں ملے ہوں گے جتنے کسی عام آدمی کو مل جاتے ہیں تو وہ چیزیں ایک نصیب کے ساتھ ہیں صرف ایک رشتے کے لیے پچاس لاکھ یا ایک کرون نہ لگائیں یا معاشرے میں کہلوانے کے لیے پچاس لاکھ یا ایک کرون نہ لگائیں جذبے کے ساتھ کام کریں فری میں کام کریں بہت اچھی بات ہے تو یہ میری یوت سے گزارش ہے کہ پیرنٹس کو تو ایک بچے کو باہر بھیجتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا اور ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا